جب مجھے پتا چلا رات کو میں نے اسی وقت اپنے پیڈوسرز کو فون کیا اور میں نے کہا جی صبح ہی اپلیکیشن دے کے اس کو بین کروا دے اور وہ بین ہوگی تھی دراما ایکٹ کا حصہ بن گیا اور یہ لاوہ میں پروو ہو گیا دانس اب نہیں ہوں گے کہ مجھے اس بات پر سخت دکھ ہوا کہ ہمارے کچھ دوست پریس کانفرنزوں میں بیٹھ کے صرف لڑکیوں کو ہی کہتے رہے نہیں نہیں ان کے ساتھ ابھی بھی کام کریں گے ازا کی شاعری ہے جو میوزک ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ روح کا عذاب بن گیا تھا قانون جو ہیں وہ بڑے سخت کر دیے گئے ہیں تھیٹر کے لیے چیک ان بیلنس بہت سخت ہوگا میں بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگ جائیں وہ چورن بیچا جاتا ہے کہ جی چولے تھنڈے ہو گئے اداکاروں کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو تو بڑے اداکار ہیں ان کے چولے تھنڈے نہیں ہوتے اور جو نیچے والے اداکار ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں ان کو یہ دیتے کیا ہیں ان کو دیتے کیا ہیں وی کا ہزار روپے جن کو روٹی ہیں گلے میں ڈال کے جن کو شو کیا جاتا ہے ان کو دیتے کیا ہیں وی کا ہزار روپے ہیں دوزار روپے ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے ان کو آگے بیچاروں کو کر دیتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین آج ہمارے ساتھ تھیٹر فلم ڈراما انڈسٹری کا ایک خوبصورت نام ایک خوبصورت پنکار گوشی خان صاحب موجود ہیں جو اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں ہمارے لیے ان سے گفتگو کریں گے اور تھیٹر انڈسٹری کے حوالے سے ان سے جانیں گے کہ اس وقت جو موجودہ سنیریو ہے کس پیرائے میں وہ دیکھ رہے ہیں اس انڈسٹری کو جاتے ہوئے اسلام علیکم صاحب سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا کیسے مزاج ہیں شب و روز کیسے گزر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کروان صاحب آپ مجھے شکریہ نہ گئے اس کی وجہ یہ ہے مجھے وہ دن یاد آ گیا جب آپ فرس ٹائم مجھے الحمرہ میں مجھے ملے تھے اور میرا اپنے انٹریو کیا تھا میرے سے ڈسکس کی تھی تو آج بھی ویسے ہی لگ رہا ہے اور آپ کے لیے شکریہ نہیں آپ بھائی ہیں یہ آپ کی محبت ہے آپ کا بڑا پانے اور ہم ہمیشہ آپ کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں سر کیا کہیں گے تھیٹر انڈسٹری جس کروٹ جا رہا ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہو رہا تھا وہ ٹھیک تو نہیں ہو رہا تھا کوئی بھی بندہ اس کے حق میں نہیں ہے اور کہتے ہیں ازا کی شاعری ہے جو میوزک ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ روح کا عذاب بن گیا تھا تو اس کو بند کرنا چاہیے تھا اور یہ اچھا ہوا اچھا اس کے بعد جو ہے اچھا ہی ہوگا قانون جو ہیں وہ بڑے سخت کر دیے گئے ہیں تھیٹر کے لیے اور آرٹسٹوں کے لیے اور سب سے بڑی بات آرٹسٹوں کا کوئی قصور نہیں ہے چاہے وہ لڑکی ہیں چاہے وہ لڑکے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ان کو نہ سکرپٹ ملتا ہے نہ ڈیریکٹر ملتا ہے ان کو ایک لائن دے دی جاتی ہے تو ہے بند کے آنا ہے تو ہے کہنا ہے تو ہے وہ اس میں پھر وہ جو مرضی کہے جب آپ کسی کو سکرپٹ دیں گے وہ سکرپٹ نہیں بولے گا پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میرا سکرپٹ کیوں نہیں بولا تم نے جب اس کو دیا نہیں ہوتا تو کیسے بول سکتے ہیں ان کو کہ بھی تم نے سکرپٹ نہیں بولا یا تم نے یہ لائن کیسے بولی ایک تو اس پہ بڑی ورک کر رہے ہیں کہ رائٹر اچھے سکپٹ اچھا اور بقاعدہ وہ سکوٹ نہیں ہوگا یہ دوسرا ڈیریکٹر ڈیریکٹر کون ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے اس نے کیا کیا ہے ایڈوکیشن کیا ہے اور وہ کیسا کام کرنا چاہ رہا ہے یا اس کا ذہن کیسا ہے یہ تیسری چیز جو ہے وہ سب سے جو زیادہ سخت ہے وہ ہے جو پرڈیوسر ہے جو یا تو جس نے رینٹ پہ لیا ہے یا تیٹر کا جو مالک ہے اس وقت جو تیٹر ہو رہا ہے اس کے اوپر قانون بہت سخت ہے کہ اس کی نگرانی میں یہ کام نہیں ہوگا باقی چھوٹے چھوٹی چیک ان بیلنس بہت سخت ہوگا میں بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگ جائیں سیف سی ٹی کو دے دیا جائے وہاں سے منیٹرنگ ہو گوشی بھئی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرولنگ ہو رہی ہے کہ سی ایم صاحب نے اور افزیر اطلاع تو ثقافت نے اگر تیٹر دوبارہ کھول نہیں تھے تو اتنے روز لوگوں کو بے روزگار کیوں رکھا اگر ڈانس کا خاتمہ نہیں کرنا تھا تو پھر یہ سارا ڈراما کیوں رچایا گیا اجر قربان بھائی آپ میں سنتا ہوں میرے ہی کلیک ہیں اور یہ میرے بھائی ہیں اور جو لڑکیاں کام کرتی ہیں وہ میری ایک فیملی کا حصہ ہیں ہمیں ایک فیملی ہیں اور یہ سب بہت ٹیلینٹڈ ہیں اور بہت اچھا کام کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا ٹریک سے اٹ گئے ہیں ٹریک پہ آئیں گے تو یہ دونوں میل اور فیمل یہ بہت اچھا کام کریں گے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو اکثر ایک چورن بیچا جاتا ہے کہ جی چولے تھنڈے ہو گئے اداکاروں کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو تو بڑے اداکار ہیں ان کے چولے تھنڈے نہیں ہوتے اور جو نیچے والے اداکار ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں ان کو یہ دیتے کیا ہیں ان کو دیتے کیا ہیں ویکہ ہزار رپیہ جن کو روٹی ہیں گلے میں ڈال کے جن کو شو کیا جاتا ہے ان کو دیتے کیا ہیں ویکہ ہزار رپیہ دوزار رپیہ اور جب ضرورت پڑتی ہے ان کو آگے بچاروں کو کر دیتے ہیں اس پہ بھی ڈسکس ہوئی ہے ان کے لیے بھی گورنمنٹ آف پنجاب کچھ کرے گی انشاءاللہ وہ بچے بھی جو اب کمیگ ہیں جنہوں نے آنا ہے ان کو ایک اچھا صحت مند محول ملے گا وہ اچھا کام کریں گے یہ بھی بڑا سکتی سے ہوگا مزدور کی مزدوری کا بتیس ہزار رپیہ مہانہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے تو آپ اس کمیٹی کے میمبر بھی ہیں تہر انجم صاحب بھی اس کمیٹی کے میمبر ہیں تو آپ کچھ حکومت کے ساتھ ایسا نیگوسیشن کریں گے کہ فنکاروں کے لیے بھی کم از کم معافظہ اتنا جو ہے وہ ٹائی ہونا چاہیے کہ وہ لازمی ملے نہ کہ دو تین ہزار یا چار ہزار رپیہ ہفتے کا دیا جائے اور مہانہ وہ دس سے پندرہ ہزار رپیہ بنے جب مزدور کی مزدوری ڈن ہوگی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی جو تھیٹر کے مزدور ہے نا یہ بھی وہی مزدوری لیں گے انشاءاللہ اٹی کے میمبر ہیں اب آپ جو ترامیم کر رہے گے ڈراما ایکٹ میں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ڈانس پہ مکمل طور پر پبندی لگ جائے گی یا پھر نہیں پبندی لگے گی ڈانس ویسے ہی ہوتے رہیں گے پہلے تو میں یہی question آپ کی طرف reverse کرتا ہوں کیا ڈانس ہوں گے تو وہ اچھے ہوں گے ازار کی شاعری ہوگی نہیں تو پھر بند ہو یعنی چاہیے تو کیا طرح بند ہوں گے بند ہوں گے بند ہو جائیں گے ڈانس تو یہ صرف نگران حکومت تک ہی بند ہوں گے اور جمہوری حکومت جیسے ہی آئے گی election کے بعد دوبارہ پھر کھل جائیں گے اور کھلی چھوٹی مل جائے گی یا پھر کوئی پکا پکا علاج کر دیا جائے گا مرض کا مکمل علاج کر کے مریض کو صحت یاب کیا جائے گا یا پھر وقتی اس کو injection نشے کے لگائے جائے گے نہیں یہ drama act کا حصہ بن گیا اور یہ law میں proof ہو گیا دانس اب نہیں ہوں گے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کمیٹی میں ہوئی تھی کہ آج نگران حکومت ہے ہم جو مرضی فیصلے کر لیں لیکن کل کو جو عوامی حکومت آئے گی اور عوامی نمہندہ تو محلے کے بدماش کے ساتھ وہ پکڑا جائے تو تھانے سے اس کو چھڑوا کے لے آتا ہے تو یہ تو گانے ہیں یہ بات ہوئی تھی لہٰذا وہ act کا حصہ بن گیا اور act approved ہو گیا انشاءاللہ کچھ حرصے ہیں آخر میں کیا پیغام دیں گے گوشی خان صاحب نئی جو لڑکیاں ہیں جو بین ہوئی جو پکڑی گئیں تھانوں کے چہریوں میں گئی یا جو نئی لڑکیاں آ رہی ہیں سٹیٹ ڈراموں میں اور جو نئے نوجوان آ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ لڑکے جو وہ دودھ کے دھولے ہیں اور سارا قصور لڑکیوں کا ہے لڑکوں نے خیر کر دی تھی نہیں نہیں تو کیا پیغام میں پہلی بات پہلا question یہ کہ مجھے اس بات پہ سخت دکھ ہوا کہ ہمارے کچھ دوست press conference میں بیٹھ کے صرف لڑکیوں کو ہی کہتے رہے نہیں 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 ان کے ساتھ ابھی بھی کام کریں گے پہلے بھی کر رہے تھے تو یہ بات نہیں ہے پیغام پیغام یہ ہے کہ دیکھیں جو ہو گیا سو ہو گیا اب آٹھ کی طرف آئیں اور آٹھ جب آپ کریں گے تو آپ کی life ball لمبی ہے اور والگریٹری کی life جو ہے نا وہ بہت کام ہے اور آپ آٹھ کی طرف آئیں سیکھنے کے عمل میں آئیں نئے لڑکے نئے لڑکی ہیں سیکھنے کے عمل میں آئیں انشاءاللہ سارا کچھ بہتر ہو جائے بہت شکریہ ساتھ جی آپ نے گوشی خان صاحب کی خوبصورت گفتگو سنی جنہوں نے کہا کہ نئے لڑکیاں لڑکے سیکھنے کے عمل کی طرف آئیں گے تو ڈراما خود بخود ٹھیک ہو جائے گا میں امید ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی اسی کے ساتھ قربان کرنس کو دیجئے اجازت اللہ نکمہ سیکھنے کے ساتھ قربان کرنس کو دیجئے